امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی ان سے ایک پوچھنے والا آکے پوچھتا ہے کہ جناب آپ مجھے یہ فرمائیے کہ ایک طرف حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے وہ وقت کے ایک عظیم خلیفہ ہے صالح انسان ہے بادشاہ ہونے کے باوجود ایک زاہد انسان ہے اور ان کے زہد اور تقویٰ کی پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہے اور دوسری طرف حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو ہے انہوں نے بھی اپنے دور میں خلافت کی لیکن ان کی خلافت کے اندر کچھ تنازوات کچھ مسائل کچھ اختلافات کچھ مشکلات رہی آپ مجھے فرمائیے جناب عمیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے دونوں میں سے افضل کون امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جو جواب دیا آج اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اگر کسی شخص کا اس کے اوپر ایمان صادق نہیں ہے تو اسے اپنا ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے جناب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے ایک ایسا جواب دیا کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہا لَغُبَارٌ دَخَلَ فِي مِنْ خَرِي اَن فِي مُعَابِي مَعَابِي مَعَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا خَيْرٌ مِّنْ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ اَلْفَ مَرَّ اَوْ قَزَا وَقَزَا مَرَّ امام عبداللہ ابن مبارک امام التابعین ہے صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں ان کا فتوہ مسلم سمجھا جاتا مجاہد بھی ہے غازی بھی ہے عالم بھی ہے تاجر بھی ہے ایک عجیب شخصیت ہے اور منفرت قسم کی پرسنیلٹی ہے جواب دیتے ہیں تم مجھ سے پوچھتے ہو عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے ان کا کمپیریزن اور تقابل تو بنتا ہی نہیں ہے ایک صحابی ہے دوسرا تابعی ہے ایک صحابی ہے دوسرا تابعی ہے ان کا تقابل کرنو تو دور کی بات ہے حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ راہ جہاد میں جس گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے تلوار کو سونتا تھا اور کفار کے خلاف نکلے تھے اور اللہ کے پیغمبر کی قیادت میں چلے تھے اس گھوڑے کی ٹاپوں سے جو گرد و غبار اٹھتا تھا اور حضرت امیر معاویہ کے ناک میں داخل ہوتا تھا وہ گرد و غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہزار گناہ افضل ہے کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر کی قیادت میں جہاد ہو رہا ہوتا تھا اور آپ کی صحبت میں اور آپ کی رفاقت کے اندر جہاد ہو رہا ہوتا تھا